ہم اپنی چہرے کا تو خوب دھیان رکھتے ہیں ٹائم ٹائم چہرہ دھوتے ہیں چہرے پر اچھی کریمز لگاتے ہیں اچھے پیکس لگاتے ہیں لیکن اپنی گردن اور پیٹ کو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں اگر آپ کا چہرہ تو گلو کر رہا ہے گورا ہے چٹا ہے لیکن پیٹ اور گردن کالی ہے بکوز اس پہ ڈیڈ سکن جمی ہوئی ہے یا سکن پر ٹیل ہو رکھا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی فیشل بیوٹی کو بھی کم کرتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شئر کر رہی ہوں ایک ایسا نیک اینڈ بیک وائٹننگ ٹریٹمنٹ جس کے فرس ٹائم کے یوز سے ہی آپ کو اپنے بیک اور نیک کی سکن میں زبردست پریورتن دکھے گا مطلب ایک سی چینج آپ دیکھو گے سارا ٹھائر نکل جائے گا ڈیڈ سکن نکل جائے گی اور آپ کے بیک اور نیک کی سکن بہت ہی گلو کرنے لگے گی خوبصورت ہو جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ اس ٹریٹمنٹ کے دو پارٹس ہیں فرسٹ پارٹ ہے سکرابنگ اور سیکنڈ اس مویسچرائزنگ تو چلیے پورا پروسس آپ کو دکھاتی ہوں اور انسٹنٹ لائیو نتیجہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کی کس طرحیقے سے ایک ہی بار میں یہ ریمیڈی آپ کی سکن پر ایک سی چینج لے کر کے آتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ پروسس ہے سکرابنگ سکراب بنانے کے لیے ہم یوز کریں گے مسور کی دال یہ پنک کلر کی مسور کی دال ہوتی ہے یہ آپ کو لینی ہے تقریباً ایک سے دو چمچ اور اس کو آپ نے مکسی میں ڈال کے پیس لینا بہت ہی اچھے سکراب کا کام کرتی ہے یہ پوری ڈیڈ سکن نکالتی ہے اور اس میں سکن وائدنگ پاپرٹیز بھی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پاودر بنا لیا ہے پنک والی دال کا مسور دال کا اس میں آپ کو ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ چاول کا آٹا چاول کا آٹا آپ کی سکن کو ملائم تو بناتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ٹین ہے اس کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اب اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے دو چمچ دہی دہی میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے یہ سکن پر گلوگ لے کر کے آتی ہے اور اگر آپ کی درارے پڑی ہوئی ہیں گردن میں اور پورا مطلب بلیک ہو رکھی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں یہ بہت بہت ایفیکٹیو ہے اور اس کا جو فورتھ انگریڈینٹ ہے وہ ہے آدھا نیمبو تو آدھا نیمبو اس میں نچور دیں گے ساری چیزوں کو آپ نے بڑے اچھے سے مکس کر لینا ہے چمچ کی ہلف سے اور یہ آپ کا سکرپ بن کر تیار ہو گیا آپ اسے اپنے ہینڈ پر بھی لگا سکتے ہو فیٹ پر بھی لگا سکتے ہو اپنی کالی گردن کو وائٹن کرنے کے لیے بھی اسے یوز کر سکتے ہو پیٹ پر لگا سکتے ہو مطلب جو بھی پوڈی کے ایر ویاز آپ کے بلاک ہیں ان کو وائٹن کرنے کے لیے یہ سکرپ بہت بہت اچھا ہے 100% نیچرل ہے تو اس طریقے سے اپلائے کر لینا ہے آپ کو اپنی پیٹ پر اپنی گردن پر یہ سکرپ دس منٹ کے لیے اسے اپنے ہی لگا کر کے رکھنا ہے ایک تھک لیئر لگانی ہے بہت زیادہ پتلا سکرپ نہیں بنانا ہے یہ تھک لیئر ہی آپ کو لگانی ہے اس کے بعد یہ سیمی ڈرائ ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو نیمو کا چھلکا ہے اس سے آپ کو سکرپنگ کرنی شروع کرنی ہے اپنی نیک پر اور اپنی بیک پر تو اس طریقے سے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ سکرپ کیجے اور اس کے بعد آپ پانی سے اپنی سکن کو واش کر لیجے مطلب سکرپ کرنے کے بعد ہی آپ کو اتنا بڑیا نکھار نظر آئے گا اپنی سکن میں کہ آپ حیران رو جاؤ گے کہ میری یہ ٹین گیا کہاں فرس ٹائم میں ٹین کو نکالتی ہے یہ ریمیڈی آپ دیکھ سکتے ہو میرے ہاتھ کا گلو میری ہاتھ کی سکن کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہے کمپیر کر کے دکھاتے ہو دوسرے ہاتھ سے تو بھی آپ مطلب ایک سی چینج دیکھو گے ایک بہت بڑا دو شیڈز کا انتر دیکھو گے دونوں ہاتھوں کے کلر میں تو یہ انسٹنٹ سکن وائٹننگ گرمیڈی ہے بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے سب ہی باڈی پارٹس پر اب ہمیں بنانا ہے ایک مویسٹرائزر جو کی آپ کی پیٹ اور گردن کی سکن کو مویسٹرائز کرے گا تاکہ جو سکرب ہم نے کیا ہے اور اس سے جو مطلب نکھار آیا ہے اور جو ہائیڈریٹ ہوئی ہے سکن وہ ٹاپ ان ہو سکے آپ کی سکن کے اندر ہی اور تو اس کے لیے مویسٹرائزر بنانے کے لیے سب سے میں پہلے لوں گی ایلوویرہ جیل میں یہاں پر کوککیر کا ایلو سینڈل جیل یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس میں ایلوویرہ بھی ہے سینڈل ووڈ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیم بھی ہے تو سینڈل ووڈ تو ویسے ہی رنگ نکھارتا ہے نیم آنٹی بیکٹیریل ہوتا ہے اور ایلوویرہ بھی آپ کے پورز کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ویسے آپ کوئی بھی لے سکتے ہو بات میں ریکمند کرتے ہوں کی کوککیر کا یہ ایلوویرہ سینڈل ووڈ جیل یوز کرو گے ان سامرز میں آپ تو آپ کی سکن ہمیشہ ہائیڈریٹڈ رہے گی اور گلوئنگ رہے گی تو ایک چمچ کے قریب یہ ایلوویرہ جیل لینا ہے اور اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن باکس میں ضرور دے دوں گی if you wish to buy it you can buy it from amazon تو سیکنڈ انگریڈینٹ جو آپ کو لینا ہے وہ ہے روز ووٹر ایک چمچ روز ووٹر آپ میں لے لیجئے اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا ایلویرہ ملانا ہے ایلویرہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس تو آپ کوکونٹ آئیل بھی ملا سکتے ہو بادام روگن بھی ملا سکتے ہو جو آئیل آپ کے پاس آویلہ ہے ان تینوں میں سے یوز کر لیجئے اور ان تینوں چیزوں کو مکس کیجئے یہ آپ کا بہت بڑیا مویسٹرائزر بن گیا ہے باڈی مویسٹرائزر ہے گرمیوں میں آپ اسے مطلب پوری باڈی پر یوز کر سکتے ہو گردن پر پیچ پر ہینڈ پر یوز کر سکتے ہو آپ کا خود کا بنا ہوا ہے تو کوئی پیرابین نہیں ہے اس کے اندر کوئی اس لس نہیں ہے آپ کو پتا آپ نے کیا نیچرل اور اورگینک انگریڈینٹ ڈالے ہیں گھر پر اس طرح کا مویسٹرائزر آپ باڈی کے لیے تو یوز کر سکتے ہو اور فیس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ نے اپنے گردن اور پیچ کو مویسٹرائز کر دینا ہے ہفتے میں ایک بار یہ آپ وائٹنگ ٹریٹمنٹ کر کے دیکھیں مویسٹرائزر آپ کو روز لگانا ہے لیکن یہ سکرب جو ہے وہ آپ کو ہفتے میں ایک بار کرنا ہے تو آپ کی یہ جو نیک اور بیک جو آپ کو دارک لگتی ہے وہ ایسی پرابلم آئے گی نہیں آپ کی فیس کی طرح آپ کی بیک اور نیک کی رنگت بھی رہ گی ہمیشہ تو یوز کیجئے اس ریمیٹی کو اور نتیجہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیسا لگا یہ ویڈیو کامنٹ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے لائک کا بٹن تو ابھی تک دبائی دیا ہوگا نہیں دبایا تو ابھی دبالو بھئی اور اگر پہلی بار آپ میرے چینل پر آئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا اور بیل آئیکن بھی ضرور دبانا تو میں آپ سے ملوں گی ایک اور اچھے سے ہیلت یا فیر بیوٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تیک گوٹ کیر آف یورسیلف با بائی